بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے بہت مزے کی ڈش تیار کر رہی ہوں مٹن پائے یہ بہت آسان ریسیپی ہے اور بہت مزے کی تیار ہوتی ہے تو آپ سب نے اس ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے اور مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ سب کو یہ ریسیپی کیسی لگی اب سب سے پہلے میں نے پر پیشر ککر رکھ دی ہے ہاں پر آپ کو دکھا دوں کیلئے میں نے مٹن کے پائے لیا ہے یہ ایک بگرے کے ہیں اور اسے واش کرنے کا اور اس کی سمیل ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب آپ اسے کک کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ نے پانی کو بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ پائے اس میں ڈال دینا ہے اور دس سے پندرہ منٹ تک اس کو بوائل ہونے دینا ہے اس میں جو ایک سمیل سی ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے پندرہ منٹ کے بعد پانی کو نکال لینا ہے بہت اچھی طرح سے ساف ہو جاتے ہیں اور سمیل بھی بلکل ختم ہو جاتی ہے اب یہ میں نے پریشر کو کر لیا اور اس میں ڈال دی لیں ساتھ ہی اس میں میں نے 2 لٹر پانی دال میں نے سائز کی ایک پیاس لے لیا اور اس کے چار پیس کر لیا یہ اس میں ڈال دی لیں لیسن کے تین جوے ادرک کا ٹکڑا لیے میں نے 1 انچ کا اور اس کے میں نے یہ تین پیس کر لیا میں نے ایک بڑی الائچی لیا دارچینی کی دو چھوٹے چھوٹے پیس لیا کالی مرچ لیا میں نے 1 ٹی سپون اور لونگ لیا میں نے 7 سے 8 حضرت یہ اس میں ڈال دی لیں اپریم کو میں نے اون کر دیا اب اسے بند کر دی لیں چکے تقریباً 25 سے 30 مینور تک اسے پتنے دی لیں بہت زبردست یہ دیکھیں اس کی یخنی تیار ہو چکی ہے اور پائے بھی اگل چکے ہیں اب یخنی کو چھان لینے اور پائےوں کو الگ کر لینے مكتف پائوں کو میں نے الگ کر لیا اب اسے سائٹ پر رکھ دینا ہے اور اسے ڈسکارڈ کر دینا ہے اب اس کے سیکنڈ سٹپ میں میں نے ایک باؤل کے قریب دہی لے لیا ہے اب اس میں کٹی لال مشٹ ڈال دینا ہے 1 ٹیبل سپون یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کریں ہلدی پاوڑر ہافٹی سپون دھنیا پاوڑر 1 ٹیبل سپون زیرہ پاوڑر 1 ٹیبل سپون اب یہ سارے مسالے میں نے دہی میں مکس کر لیا اب اسے بھی سائٹ پر رکھتے ہیں میں نے الگ سے پہنے رکھتے ہیں اس میں ہنڈرٹ ایمل اوئل دال دینا ہے ساتھ ہی اس میں وایڈ ہاف میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا اور اس کا پیسٹ دیار کر دیا ہے اب یہ اس میں ساتھ ہی ڈال دینا ہے اب پیاز کو لائٹ گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائے کر لینا ہے اب پیاز کو میں نے لائٹ گولڈن کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس میں لیسن اور ادھر کا پیسٹ ڈال دینا ہے 1 ٹیبل سپون اب لیسن اور ادھرک کے پیسٹ کو بھی اس میں دو منٹ تک کوک کر لیا اب یہاں پر اس میں ہاف کپ پانی ڈال دینا نمک ایڈ کر دینا ہے 1 teaspoon آپ اپنے ٹیسک کے مطابق اس میں ایڈ کیجئے گا اب اس میں جو ہاف کپ پانی کا ایڈ کی ہے اور یہ جو دہی ڈالی ہے ان دونوں کی پانی کو خوشکونے تک اسے پکنے دینا ہے اب اس میں دہی اور پانی جو ایڈ کیا تھا اس کا پانی سے قریباً خوشکو چک ہے اور یہ اوئی الگ ہونے لگ دیں اب یہاں پر اس میں یہ پائے ایڈ کر دینا ہے اب ان پائیوں کو مسالے میں اتنی دیر بھوننا ہے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ پائیوں کے ساتھ اچھی طرح سے چپک جائے آج سے 10 منٹ تک بہت اچھی طرح سے بھونی ہے اور یہ دیکھیں مسالہ پائیوں کو چپک چک ہے اب یہاں پر اس میں یقین ایڈ کر دینا ہے اسے مکس کر دینا ہے اور اسے کور کر کے 15 منٹ تک پکنے دینا ہے 50 منٹ سو گئے اسے پکتے ہوئے اب فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے بعد اسے سرونگ پلیٹ میں داریں بسم اللہ بہت مزے کے پائی تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی مرضی سے بھی شور پر رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو گاڑا شور پر رکھ لیں چاہیں تو تھوڑا پتلہ شور پر رکھ لیں یہ آپ کے اپنی مرضی پر ہے تو اب اسے سرونگ پلیٹ میں میں ڈال رہی ہوں لیچے گرم گرم اور بہت ہی مزے کے مٹن پائی تیار ہو چکے ہیں آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ یا تندور کی روٹی کے ساتھ سر کریں یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو آپ سب نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی